جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم زفر نے کی جانب سے لوکل بارڈیز ریکوڈرز اسسویشن کے عزاز میں زخرانہ دیا گیا اس موقع پر کراچی کے ملتخف چیئرمن جماعت اسلامی سمیت لبرہ کے حدداران کے علاوہ ممران کے بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر امیر منم زفر اور دگر چیئرمن کلاوہ لبرہ کے صدر اور جنرل سیکرٹر دگر نے بتایا کہ اس کا فائدہ بسیکلی جماعت اسلامی کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا وہ آج انہوں نے قرار کر لیا کہ میڈیا کے طرح جو ہے نا جو پریشر ہوتا ہے وہ آگے حکومت تک جاتا ہے اور اس سے مسائل حال ہوتے ہیں تو میڈیا کا کام یہ یہ میڈیا اپنی کوشش کر رہا ہے جدوجہت کر رہا ہے اگر میڈیا کے آپ کو کوڈینیشن دیکھیں یہ بنیادی سطح ہے مسائل کے حل کے لیے نا یہ یوسیز ٹاؤنز اور کیمسیز جائرے فنڈز کا تو ہے وہ بھی ایک سازش کے ذریعے سے جو ہے ان کو فنڈ نہیں دیا جاتا کیونکہ یہاں تو یہ اصابے کے اگر کوئی گھٹر کا ڈھکنا جو ہے لگا دے تو اس پر بھی ایکشن ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں لگایا یہ تو ہمارا کام تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کی ایک بل بنتا ہے چیزیں بنتی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ ہم کھا جائیں دوسرے لوگوں کا لیکن جماعت اسلامی کو جہاں جہاں جب بھی وقت ملا ہے اور موقع ملا ہے انہوں نے کام کیا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ آج کی محفل کے حوالے سے تمام صحافیوں کو گولبرگ ٹاؤن چیئرمن صحیح ہے ایک اچھا عمل ہے یہ آرلائن صحافی برادری اور جو ہے اس کا رول معاشرے میں ملکوں کے اندر قوم میں کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو بتا ہے اور جتنا حق اور سچ کو بیان کرنا پوزیٹیف کو پیش کرنا یہ وہی کام کرتے ہیں سارا اور ہم نے تو یہ کوشش کی بھی ہے شاید یہاں تذکرہ اس طرح نہیں ہو سکا کہ ہم نے اپنے ٹاؤن گولبرگ کے اندر پوست بجٹ جو ہے بریفنگ کی تھی یہ رکھا گیا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملوقات رکھی ہے اپنا جو ہے وہ کارگردی کی ان کے ٹاؤنس چیئرمن نے نو ان کی کارگردی کی بیان کی گئی اور ان کا یہ بھی کہنا رہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود جو ہے یہ کام کر رہا ہے انہوں نے رونا نہیں رویا لیکن یہ ضرور جتلا دی اختیارات کام ہے اور یہ اچھی بات ہے اور صحافیوں کی بھی بات سنی گئی پروپٹی ٹیکس ہے ایم مووبل پروپٹی ہے ایڈویٹیزمنٹ ہے ٹریڈ لائسنس ہے شاپ بورڈ ہے یہ جتنے کام آج یہاں آپ کو سکرین پہ دکھائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے انہی وسائل سے ہوگی اور نوزیٹی تو انقائیم بھی پوری اس میں نہیں ہوگی پچھلے مہینے سب اس میں انکریز ہوا تو یہ تو عملی کام دھوم کر رہے ہیں مزدر آج جماعت اسلامی کراچی میں منتقیب ٹاؤن چیئرمن وائف چیئرمن اور بلدیاتی ریپورٹرز کے لیے یہ ایک گیٹ ٹو گیدر کا اعتمام کیا اور الحمدللہ بہت اچھے محل میں گفتو یہاں پر ہوئی جس میں ہم نے ریپورٹ بھی پیش کی اپنی پوری اپنے نو ٹاؤنز کی صافیوں کے سوالات بھی لیے اور جو کچھ کراچی کے مسائل ہیں اور بلدیاتی نمائندوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی یہاں پر جاگر کیے گئے ظاہر ہے کہ میرے نیو کراچی ٹاؤنز سے تعلق ہے اس کے نتیجے میں ہی عام آدمی کو ریلیف میں سکتا ہے اس وقت شہر میں گلی محلوں کا بڑا مسئلہ کیا ہے سیوریج کا لیکن سیوریج اور پانی یہ دونوں اختیارات سبائی حکومت کے پاس ہیں سبائی حکومت سولہ سال سے پیپس پارٹی کی ہے آج کراچی جماعت نے یہ بریفنگ بہت اچھی اور ماشاء اللہ حضرات کی پارٹی سپیشن بھی بہت اچھی آنسر کوششن بھی بہت اچھی گئے اب وہ ایک چیز کمی ہوتی ہے کہ ٹاؤنز سے انٹریکشن کم ہے اچھا میں نے دوہزار دو میں بھی ہوتا تھا تو بڑے معروف اور بڑے بڑے اخبارات بڑے بڑے لوگ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جب سے سوشل میڈیا آیا نا تو وہ ہم لوگوں کو لفٹ کم ہو گئی ہے اب دو چار چھوٹے مٹے اخبارات دن کی دس کوپیاں بھی نہیں چھپتی وہ آجاتے ہیں اب وہ اشتار مانگتے ہیں چیزیں مانگتے ہیں لوگ آکومنڈیٹ کرتے ہیں ٹاؤن چیرمن یہاں پر موجود تھے ان کے وائز چیرمن تھے آج ہم نے صحافی برادری کے ساتھ ایک میٹ اپ رکھا تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ ہماری صحافی برادری جو ہے وہ اس کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اور یہ ہم بہامی تعاون اور کارڈنیشن کے ذریعے ہی جو آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ جماع اسلامی نے اپنے سارے ٹاؤن چیرمنز کو آج میڈیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ ٹاؤن چیرمنز ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے یہ ریپورٹ ہے آپ کے سوالات ہیں یہ حاضر ہیں تو الحمدللہ جماع اسلامی کے ٹاؤنز نے جو گزشتہ ایک سال سے زیادہ درسے میں جو کارکردگردی دکھائی جو کام کیا وہ آج انہوں نے پبلک کے سامنے ہر چیز بتا دی کہ انہوں نے کتنی روڈز بتائیں انہوں نے کتنے سکولز بنائے انہوں نے سیوریچ کی لائنیں جو ان کا کام نہیں تھا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اس پر کروڑوں روپے ہم نے خرچ کیا ملازمین کو جو پیسے ملازمین کو بات کی تو کیا آپ کو جو لیاکتبات بنایا کہ وہ ہماری حدود میں آتی ہے لیاکتبات روڈ یقین ہے وہ کی ایم سی کی انڈر میں آ رہا ہے ایک تو ہم وہاں پر کام کرنے جائیں اس پر کی ایم سی کا کیا پلان ہے وہ در سیوریچ لائن ڈالنی ہے روڈ ڈالنی ہے اس پر نہیں ہے ہم نے پھر بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر روڈ کو جو ہے مطلب لوگ وہاں سے گزر سکیں اس کے لئے ہم نے روڈی اور اس کے لئے جو بھی کر سکتے تھے کر لیں ہم نے اس کے لئے بے شمال لیٹرز لکھے کی ایم سی کو کہ چلیں اگر آپ نے نہیں کرنا ہم کچھ اپنے مدد کے تحت اس میں جو ہے پیچور کروا دیں لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آتا اور یہاں تک کہ میں نے کیڈی اے سے جب بات کی تو کیڈی اے تقریباً دس گیارہ مہینے ہوئے ہیں ہم نے اپنی کارکرگی ریپورٹ ٹاؤن چیئرمنس کی نو ٹاؤنس کی کارکرگی ریپورٹ پیش کی ہے اور الحمدللہ آؤٹسٹینڈنگ کارکرگی ہے جو جماع اسلامی کے نو ٹاؤنس کی ہے محدود وسائل اور اختیارات میں ہم نے الحمدللہ اختیارات اور وسائل کا رونا نہیں رویا جو ہمارے پاس وسائل تھے اس میں بڑھ کر جو اختیارات تھے اس سے بڑھ کر ہم نے الحمدللہ کام کیا ہے اور عوام کو ہم نے ریلیو پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی عملاً سورتیال یہ ہے کہ اس وقت قومت سندھ کوئی بھی اختیار نیچے دینے کے نئے تیار نہیں ہے